عدرت مولانا شاہ من نرانی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت مولانا عبدالسطلہ خان نیازی رحمت اللہ علیہ وآم کو الحمدللہ بیدار کر دیا ختم نبوت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلح علیہ آج ستمبر کا آغاز ہو رہا ہے اور ستمبر کا مینہ پاکستان کی بلکہ اسلام کی تاریخ میں اس لیے بڑا اہم ہے کہ الحمدللہ سات ستمبر کو قومی اسمبلی میں قائد ملت اسلامی حضرت مولانا شاہ حمد ورانی رحمت اللہ علیہ کی جو قرارداد آپ نے تیس جون انیس سو چوہتر کو تمام اپوزیشن کی طرف سے پیش کی تھی وہ منظور ہوئی اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب ظلفقار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا ہے وہ دن عالم اسلام کے لیے حضور کے اشاق کے لیے مجاہدین ختم نبوت کے لیے بہت بڑا دن اور بڑی خوشی کا دن تھا اس لیے کہ مسلمان قادیانیوں کے ظلم و ستم سہتے آ رہے تھے جب سے مرزے نے دعویٰ کیا تھا اس وقت تو انگریز تھا انگریز کی سرپرستیوں سے حاصل تھی بعد میں جب پاکستان بنا تو اس وقت بھی قادیانی اہم مددوں پر سار زفراللہ خان وزیر خارجہ بنا دیا گیا اور بڑے بڑے اہم مددوں پر قادیانی بیٹھے ہوئے تھے تو جو مسلمان ان کے خلاف کوئی بات کرتا تھا اس کے خلاف مقدمات قائم کرتے تھے زیادتی کرتے تھے ظلم کرتے تھے اور مسلمانوں کی حمایت کرنے والا کوئی قائد آگے نہیں تھا الحمدللہ انیس سو تریپن میں جب مسلمانوں پہ یہ زیادتیاں قادیانیوں کی رشا دیوانیاں بڑھیں تو ایک تحریک چلی یہاں تریپن والی تحریک جو تھی اس میں الحمدللہ تمام مقاتل فکر اس میں بھی اکٹھے ہو گئے حضرت مولانا ابو الاسنات قادری رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء پاکستان کے پہلے صدر تھے وہ اس مجلس عمل ختم نبوت کے بھی صدر منتخب فرمائے گئے ان کی قیادت میں جو تحریک چلی اس میں مجاہد ملت عدرت مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء پاکستان کے اٹھارہ سال مرکزی سیکٹری جنرل رہے اور آخری سال میں جمعیت علماء پاکستان کے متحدہ جمعیت کے صدر رہے ان کا بڑا مجاہدانہ کردار تھا اور ان کو اس کی سزا کے طور پہ ختم نبوت کے مسئلے کی پاداش میں پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی مولانا خلیل عمد قادری صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا ابو الاسنات قادری صاحب زیادے بھی مولانا کے ساتھ تھے بڑی ایک تحریک چلی اور اس وقت جو فوج میں اور ادھر ادھر بڑے اداروں میں قادیانی بیٹھے ہوئے تھے ان کو اندازہ ہوا کہ مسلمان ختم نبوت کے ساتھ کس طرح ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں یہ چلسلہ شروع ہو گیا چلتا رہا علماء حق تو جو عالی حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رزا خم فادل بریلوی نبر اللہ مرقدو سے لے کے حضرت تاجدار گولرہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت محدث جماعت علی رحمت اللہ علیہ اور اکابر علماء جو تھے وہ تو پہلے دن سے اس کے کفر پہ متفق تھے اور اس کے خلاف میدان میں بھی تھے لیکن سرکاری سطح پہ اسے جب تک کافر قرار نہیں دیا جاتا اس وقت تک لوگوں کے لئے بہت بڑے مسئلے مسائل تھے الحمدللہ یہ تریپن کی تحریک کے بعد یہاں سلسلہ شروع ہو گیا اور چوہتر آ گیا چوہتر میں ایک واقعہ ہوا ربوہ سٹیشن پہ کچھ طلبہ جا رہے تھے اور انہوں نے ختم نبوت کنارے لگائے قادیانیوں نے ان پہ تشدد کیا آباد پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کے واپس آنے تک یہ عوام باہر نکل کھڑے ہوئے سڑکوں پہ آ گئے تحریک شروع ہو گئی تو الحمدللہ اس تحریک میں بھی جمعیت علماء پاکستان کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ جمعیت علماء پاکستان کی قیادت حضرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ سارے اکابرین اس وقت موجود تھے اور میدان عمل میں تھے انہوں نے پورے ملک کے طول و عرض میں جلسے کیے جلوس نکالے پروگرام کیے اور عوام کو الحمدللہ بیدار کر دیا ختم نبوت کے لیے اور پھر جب یہ قرارداد پیش ہوئی قومی سمبلی میں تیس جون کو تو اندر قرارداد بحث مواسع ہو رہا تھا بار پورے ملک میں ایک تحریک چل رہی تھی اس وقت بہت لمبی گفتگو نہیں بہت مختصر بات کرنی تھی اس تحریک کے نتیجے میں الحمدللہ قادیانیوں کو سرکاری سطح پہ بھی کافر قرار دے دیا گیا پاکستان کے ان کو کافر قرار دینے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو ہمیں دوخہ دے رہے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن یہ تو کافر ہیں یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اس دن سات ستمبر والے دن کو الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے اس قرار داد کے بعد زندہ رکھا اور ہر سال ستمبر کا پہلا عشرہ دوسرا عشرہ یوم ختم نبوت عشرہ ختم نبوت کے طور پر مناتے رہے اس سال پھر ستمبر شروع ہو گیا الحمدللہ آج تو ستمبر شروع ہوتے ہی ختم نبوت کانفرنسیں بھی شروع ہو گئیں پورے ملک کے طول و عرض میں اور میں آج کی یہ گفتگو کر بھی اس لیے رہا ہوں تاکہ سننے والوں تک میرا میسج خاص کر کے علماء تک اور کارکنوں تک پہنچ جائے کہ ختم نبوت کے اس دن کو شان و شوکت کے ساتھ منائیں عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں اسی جذبے کے ساتھ منائیں جس جذبے کے ساتھ تریپن میں مجاہد نکلے تھے جس جذبے کے ساتھ چوہتر کی ختم نبوت تحریک میں مجاہدین آئے تھے سڑکوں پہ روڈوں پہ قومی سمبلی میں جلسوں جلوسوں میں اس کے ساتھ منائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا الحمدللہ کہ قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں جو مسلسل جاری ہیں یہاں ملک میں بھی بیرون ملک بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں پاکستان کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں کبھی ٹرمپ کو کبھی جو بائیڈن کو کبھی برطانیہ کے وزیراعظم کو کبھی جرمنی کبھی فرانس اور کوئی نہ کوئی شرارت بھی کرتے رہتے ہیں مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اور اشتیال پیدا کرنے کے لیے اور ان کو جواب دینے کے لیے آپ اور ہم اس دن کو آشان و شوقت کے ساتھ منائیں کہ الحمدللہ ہمارا ختم نبوت کے ساتھ جو پیار جو محبت جو عقیدت جو احترام اس وقت تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح چند سال پہلے نواز شریف نے علم میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تو مجاہد کھڑے ہو گئے اسی طرح اب بھی اگر کسی نے ختم نبوت کے ساتھ کو سازش کو شرارت کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اسے موں توڑ جواب دیں گے اور یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ یہ خاموش ہو کے بیٹھ گا شاید ختم نبوت کا جذبہ اسی طرح آج بھی زندہ و پائندہ ہے الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان ہر سال پورے ملک میں یوم ختم نبوت کے طور پہ سات ستمبر کو مناتی ہے اس دفعہ بھی لاہور میں جمعیت علماء پاکستان جلہ جنوبی کے زیر احتمام پرانی منڈی کوڑ لاخپت کی جامع مسجد میں انشاءاللہ عظیم شان ختم نبوت نظام مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی قیادت بھی شریک ہوگی دس ستمبر کو بھی آٹھ ستمبر کو یہاں ہو رہی ہے کوڑ لاخپت میں دس ستمبر کو چنگی عمر صدو پہ حضرت مولانا آفیس علیم آوان صاحب کی مسجد میں ہو رہی ہے اور سات ستمبر کو کاموں کی میں جمعیت علماء پاکستان کے زیر احتمام عظیم شان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے ملک میں الحمدللہ ختم نبوت کانفرنسوں کا ایک جال پورا مہینہ پھیل جاتا ہے اور ہر طرف سے تاجدار ختم نبوت زندہ آواز کی آوازیں آتی ہیں علماء کے خطابات دل نشین جو ہیں ان کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ دن پوری قوم کو مبارک فرمائے یہ ہمیں اپنے ان مجاہدوں کی ان شہیدوں کی ان غازیوں کی ناموس رسالت کے ان پروانوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے تاجدار ختم نبوت کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جانے قربان کی زندگیاں لگائیں محنت کی جدو جہد کی اور آج الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو اس کا علم ہے کہ قادیانی کافر ہے قادیانی پاکستان کا غدار ہے قادیانی اللہ رسول کا غدار ہے میں الحمدللہ اس سلسلے میں میرے ساتھ مولانا آفد نصیر احمد نورانی صاحب تشریف فرما ہے جناب رشیدہ میں رضوی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے مرکز سیکٹری تلات ہیں اور بہت سارے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جمعیت علماء پاکستان کو جتنی بھی ہماری تنظیم اور جتنے بھی مقاتب فکر ختم نبوت کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حمد اور طاقت اور اشتقامت نصیب فرمائے